تو اب یہ نہ سمجھے کہ کسی کی چیز مسجد میں گھوم ہوئی ہے تو مسجد میں ناؤسمنٹ نہیں ہو سکتی مسجد کے اندر جو چیز گھوم ہوئی ہے اس کی ناؤسمنٹ کی اپرابریٹ جگہ ہے ہی مسجد ہے کیونکہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ نشانی نوٹ کرو اور مالک کو تلاش کرو اب مسجد میں جو آپ کو گری پڑی چیز ملی ہے اس کا مالک آپ نے بزار میں تو نہیں تلاش کرنا نا مسجد میں ناؤسمنٹ کریں گے نا ناؤسمنٹ کریں گے نا نوازیوں میں تاکہ اگلی نواز میں آئے تو اس کو مل جائے کئی بار جوتییں گھوم جاتی ہیں کئی بار لوگ غلطی سے جوتییں پہن جاتے ہیں یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے وہ پہن جاتے ہیں اور مسجد کے اگر دو دروازے ایک طرف سے گئے ہیں دوسری طرف اتار دیتے ہیں بندہ پیچھے ڈونٹا رہتا ہے اور بعض کا نئی جوتییں ہیں جو وہ اندر سے بھی ریکس سے بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں تو ویسے جوتییں بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے اگر آپ کی جوتی نہیں ہے نا تو ایک باہر رکھ دیں اور ایک اندر لے جائیں کٹھی دو نہیں رکھنیاں پائی اوہ نیجی تون لپنیاں اور چوری ہو جاننیاں کتنا پیارا آپ کو مسکہ دیا ہے ایک بوٹ بار چھوڑیں ٹھیک ہے اور ایک اندر کہیں پہ بھی رکھتے ہیں اندر کوئی چور ہوگا تو اس کو بھی ایک ملے گا ایک کسی نے نہیں اٹھانا باہر میں بھی کسی نے نہیں ایک نہیں اٹھانا اور بہتر یہ ہے کہ مسکہ کے لیے جوتیاں لادہ سے رکھیں اور بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمی میں بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں میں نے نئی یعنی سلیپرز لیے پچھلے دنوں میں تو نماز اثر کے لیے گیا نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اسی کی طرح کے ملکل اسی ڈیزائن کے ایک پرانے سلیپر وہاں پڑھے ہوئے تھے مجھے بڑا غصہ آیا میں نے کہا یار یہ دیکھو اس بندے نے بڑی شاری کی ہے اور چلاکی کی ہے کتنے دن میں وہ نماز پڑھتا رہا کہ مجھے وہ بندہ مل جائے جس نے میرے ریپلیس کی ہے اور میرے براؤن کلر کے تھے وہ بلیک تھے باقی ڈیزائن ہنڈر پرسن ایک ہی کمپنی کا تھا ایک دن خیال مجھے نا وہ میں بندہ کابو آ گیا اب وہ جب میں نے بندے کو دیکھا نا وہ بندہ اس طرح کا حین نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا وہ بلکل ذرا سادہ طبیعت کا وہ ایسا طبیعت کا ہے کہ ادھر کوئی اور جوتی بھی رکھتے وہ بھی پہن کے چلا جائے گا اس نے کبھی دیکھنی بھی نہیں کئی لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں نا کہ وہ نیچے دیکھتے بھی نہیں کہ جوتی ہماری یہ کسی اور کی ہے تو میں نے اس کو کہا بھائی میرے یہ میری جوتی ہے جو آپ نے پہنی ہوئی ہے کہتا ہے جی آپ لے لیں تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پہنی ہو کہتا ہے جی میں ہے اتنا دیکھتے گھوڑ نہیں بیکھا میں بس دکانوں دے جڑا ہوں دا نکلیں ہمارے جڑا بھی پیاری لگتا ہے آ گیا تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کیا ہو بعض اوقات چینج بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر اس ڈیزائن کی بھی نہیں ہے اس سائز کی بھی نہیں ہے کوئی اور چھوڑ کے چلا گیا ہے پھر تو یقیناً اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کی ہے اور اگر کوئی کئی بات چھوڑ کے بھی نہیں جاتے بوڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے لئے بوڑی بھی نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ مسجد کے لیے اپنی جوتییں لادہ رکھیں ورنہ آپ کو بڑی کوف سے گزنا پڑے گا اور مجھے نہیں سمجھاتی ہے ہمارے مسلمان اتنے بیوکوف کیوں ہیں کہ عید والے دن نئی جوتییں پہن کے ان کو نہیں پتا کہ ماں پہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عید پڑھنے ہیں میں اسی کام کے لئے عید ہی لینے کے لئے